بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ قبر ہو یا رین ایک میں یہاں ہوں صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہازیب کے ساتھ حسین نواز کی آمد، پینما جی آئی ٹی پر اعتراضات بنی گالا کی زمین پر سوالات مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کی مشکلات اور شیخ رشید کی توقعات یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید احمد سے پاکستان پیپس پارٹی کے دھور میں حکومت میں سو روپے کا موبائل کارڈ لوٹ کرنے پر پندرہ روپے ٹیکس کٹتا تھا تو آج کے وزیر داخلہ اور اس وقت کے آپوزیشن دیجے چوری نسان نے انکشاف کیا تھا کہ یہ پندرہ روپے زرداری کی جیب میں جاتے ہیں اب اگر سو روپے کا موبائل کارڈ لوٹ کیا جائے تو پچیس روپے کٹتے ہیں لیکن اب کوئی نہیں بتاتا کوئی انکشاف نہیں کرتا کہ یہ پچیس روپے کس کی جیب میں جاتے ہیں کوئی انکشاف نہیں کرتا کہ عوام دوست بجٹ بنائے جانے کے باوجود بھی عوام کیوں اس عوام دوست بجٹ کی مہربانیوں کے ہاتھوں بے بس نظر آتی ہے کوئی انکشاف بھی نہیں کرتا کہ ملک ترقی کر رہا ہے لیکن کیوں غریب غربت سے مجبور ہو کر خودکشیاں کر رہے ہیں کوئی انکشاف بھی نہیں کرتا کہ ملک میں سٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹلز بن رہے ہیں لیکن کیوں پھر بھی لوگ ہاسپٹلز کے فرش پر ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں کوئی انکشاف بھی نہیں کرتا کہ غریبوں کو کسانوں کو نوجوانوں کو آسان کرزوں کی خوشکبریاں دی جا رہی ہیں پھر بھی کیوں لوگ دو وقتی روٹی کے لیے اپنے گردے بیچ رہے ہیں اور کوئی انکشاف بھی نہیں کرتا کہ کیوں غریبوں کی بات کرنے والے ان کا درد رکھنے والے ان کی مشکلات پر آنسوب آنے والے تاک راتوں میں ان کے لیے دعائیں کرنے والے میٹرو اور موٹر ویز بنانے والے حکمران اپنے احساسے پاکستان سے باہر چھپاتے ہیں جائدادے پاکستان سے باہر بناتے ہیں بینک اکاؤنس پاکستان سے باہر رکھتے ہیں اور پاکستان میں صرف اور صرف الیکشن کھیلتے ہیں وعدے نارے دعوے کرتے ہیں خواب بیشتے ہیں اور ووٹ لیتے ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان بدل رہا ہے پینما کیس سے اب احتساب کا لوٹی ہوئی دولت کے حساب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر واقعی ایسا ہو رہا ہے تو وہ لوگ جن پر الزامات ہیں جن کی امانت اور صداقت پر شکوک و شبات ہیں وہ مطمئن کیوں ہیں کیا اس لیے کہ ان پر لگنے والے الزامات غلط ہیں یا اس لیے کہ ان کو اب بھی یقین ہے کہ اس سسٹم میں ان کو کوئی سزا نہیں دے سکتا اسی پر ہم پروگرام میں بات کریں گے لیکن پہلے لیں گے بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد اسلام علیکم شیخ رشید احمد صاحب اور بہت شکریہ آپ کا شیخ صاحب آج کا دن آپ کے خیال میں کتنا اہم ہے جی آئی ٹی نے حسین نواز کو بلایا تھا اعتراض کرنے کے باوجود وہ اس میں پیش ہوئے اس سے کیا سمجھا جائے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اعتصاب سے نہیں ڈرتے نہیں بھاگ رہے اور جو الزامات ان پہ ہیں وہ ان کو غلط ثابت کریں گے دنیا کی کوئی طاقت یہ الزامات کو غلط ثابت نہیں کر سکتی there is always face behind a case کیونکہ اس case کے پیچھے نواز شریف کا face ہے اور شباز صاحب کے بارے میں اپنی اتنی شانی کی ابھی میرے دوست رہے ہیں یقیناً میرا تو ہسپتال بھی وہاں پڑھا گلے مافی چاہتوں روزے سے ایک بلین اور کوئی ستر کروڑ کا ہیلیکاپٹر لیا ہے انہی دنوں میں رشیان اور آٹھ ملین کا انہوں نے اپنا ذاتی جہاز لیا ہے اور ایک جہاز پہلے بھی ہے وہ میں ابھی بتاؤں گا نہیں آپ کو پہلا روزہ ہے نا اگر روزوں کے بعد بتاؤں گا اچھا نہیں لگتا روزوں میں بھی بتا رہینا چاہیے عوام کو پتا چلیں گی نا چیزیں عوام کو سب کچھ پتا ہے سب کچھ پتا ہے کہ یہ فلیٹ یہ دولت یہ ریل پیل یہ سب ہمارے خون پسینے کی ہیں اور شباز کا سوری نواز صاحب کا بیٹا پیش آ گیا تو کوئی دوارکہ کا قلعہ نہیں گر گیا کوئی جناب اہلی کوئی کسٹنطنیہ نہیں آپ توقع کر رہے تھے کہ اعتراض کرنے کے باوجود پیش ہو جائیں گے میں ان کو سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں نواز شریف کے سوال تیار ہیں سارا میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں پیش ہوگا یہ ہو جائے گا اور اگر اس نے ٹکرانا ہے اگر یہ نہیں پیش ہو رہا تو یہ اس ملک میں فوج سے اور اداروں سے اور ججز سے ٹکرانے جا رہا ہے نواز شریف اندر سے بکری ہے میں نواز شریف کو جانتا ہوں شیر پنجرے میں آ رہا ہے شیر پنجرے میں آ رہا ہے ان کے پاس چوئیس نہیں ہے اور فوج کے اندر جو اتنی زبردست ریزنڈنٹ ہے ڈان لیکس کی اگر سپرین کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ گلٹی پائے گئے ہیں اگر پپو کو دو منتحانوں میں جو فیل ہے اس کو باقی تینوں پہ سپنیوں میں بھی فیل کیا تو آرٹیکل 190 کے تحت شام مغرب کی نماز نہیں ہوگی مغرب کی ذانی ہوگی he'll be throw out from the prime distorts اب آپ کی ان باتوں سے دو تین سوال ایک تو ڈان لیکس کا چھوٹا سا جواب کیا ابھی بھی وہ ایشو ہے یا اس کو بھول جائیں آپ سمجھتے ہیں یا اب جو اس پہ بات کر رہا ہے وہ نون ایشو پہ سیاست کر رہا ہے یہ ساری قوم اگر میری بات کو سمجھتی ہے ابھی بھی جو مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے ابھی بھی جو فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں پیرا ڈان لیکس ایک کوئیسٹن اس سے زیادہ آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے اوکے حضر بیزارہ دوبارہ پہلے حسین نواز پہ آتی ہوں میاں صاحب کے اوپر بھی بات کریں گے آج آپ نے دیکھا کہ حسین نواز کو جی آئی ٹی نے بلایا تھا نا یہ میاں نواز شریف کے بیٹے ہیں شریف فیملی کے یہ ایک میمبر ہے جن کو جی آئی ٹی نے بلایا تھا استقبالیہ دینے کے لیے نہیں انویسٹییشن کے لیے تو پھر یہ سرکاری پروٹوکول یہ بزراء ان کے ساتھ نون لی کے بڑے لوگ آگے پیچھے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہوئے تھے دیکھیں ہماری میں ان ورکرز کے خلاف کچھ نہیں کہتا میں عمران خان کو بھی کہتا ہوں دیکھیں یہ گینگہ فائیو اور ان کے تیس بچوں کے علاوہ باقی سب ہم لوگ جو ہیں نا اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ان کی شان شان میں قصیدے کہیں وہ ورکرز نہیں بزراء ہیں انہوں اس سر بزراء تو کوئی بھی نہیں بنا ان میں سے ابھی تک نہیں تارک فضل جوہری تھے وہاں پہ تارک فضل جوہری میرا دوست ہے جانے لی وزیر تو ہے نا قسم کھاتا ہوں پہلا روزہ اللہ میرے گناہ معاف کرے کہ تمام نون کے گھڑوں کے اہم لوگوں کے ذمہ دار لوگ میرا انٹرویو دیکھتے ہیں اور کئی دفعہ پوچھتے ہیں کوئی ایسا سسٹم نکالو کہ ایک دن پہلے قوم کو پتہ لگے کہ کل تم نے کہاں انٹرویو کرنا ہے تو آپ تو روز ہی دیتے ہیں تو وہ خود ہی سمجھ جائے کریں گے کل میں اپنے لوگوں وہ دیتا ہوں میرے پاس یہ وسائل تو نہیں کہ میں ٹی وی پہ دوں آپ اتنا لیٹ دیتے ہیں کہ اس وقت لوگ دیکھ نہیں سکتے سر یہ جو جی آئی ٹی کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ایک بات بتائیے یہ جی آئی ٹی تو بہت پہلے بن گئی نا اب پندرہ دن سے زائد ہو چکے ہیں انہوں نے اعتراض اب کیوں اٹھائے جب بن رہی تھی تب انہیں ان دونوں ناموں کا یاد نہیں آیا جن دو ناموں پہ اعتراض ہیں آمیر عزیز اور بلال رسول میرا خیال ہے تارک شفی کے انٹرویو کے بعد اور منیر عفیز کے انٹرویو کے بعد ان کو سمجھ آئی کہ یہ بات کسی اور طرف جا رہی ہے میرا خیال ہے تارک شفی ان کا فیملی ممبر ہے اس کا بہت لمبا انٹرویو ہوا اور تارک شفی کا کوئی پتہ نہیں اندر سچی بات بتایا ہو میں اس کو جانتا ہوں کوئی پتہ نہیں جس دن تارک شفی پہ بات آئی نا میں کہتا ہوں جس دن شباز شریف پہ بات آئی وہ نواز شریف کو دھیں پٹاس کر دے گا جس دن شباز شریف پہ بات آئی وہ کہے گا بھائی جان نو پتہ ہے بھائی جان جانے دے سارا مسئلہ جانے تو ان کے رکھو سر کیلئے تارک شفی کی جو آپ نے بات کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی انویسٹیگیشن کے لیے یہاں پہ انٹرویوگیشن ہو رہی ہے ہم سے سخت سوالات ہو رہی ہے کیسے میرا بیانے حلفی سے ہٹنے کے لیے مجھ پہ دباؤ ڈالا ہے یہ اعتراضات دم ہیں ان کے ان اعتراضات میں ان تحافظات میں ان کے جو میرا نالج ہے یہ حصہ لیے حصہ بقدر جسہ لینے پہ بلیو کرتے ہیں اچھا اور یہ گھبرائے اس لیے ہیں اور اگر یہ نواز شریف صاحب کو طلب کیا گیا وہ پیش نہ ہوئے یا کسی اور کو پیش بلایا گیا وہ پیش نہ ہوئے تو یہ سکسٹی ڈیز فورٹی فائیو ڈیز میں بھی پیش آپ لوگو آپ کو بلایا گیا آپ آئیں گے جائیٹی میں جائیں گے عمران خان کو بلایا گیا وہ جائیں گے ہمیں کہہ رہے ہیں بلا رہے ہیں ہم جائیں گے کیوں نہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں جائیٹی کس کس کو بلاتی ہے لیکن یہ جو دو لوگ ایک اسیف اس پہ ایک آخری بات یہ دو لوگ دن پہ اعتراض کیا گیا ہے یہ ان کو ہٹانا کیوں چاہتے ہیں آج ان دو پہ کل کسی اور پہ کر دیں گے ایکچولی یہ نواز شریف کے اندر سے یہ بات لیک ہو گئی یہ پرائیم میریسٹر ہاؤس سے کسی نے لیگ کر دی ان دو لوگوں کو جو انہوں نے نام دیئے تھے ان کا بڑا دارومدار تھا شیخ عظمت صاحب ہمارے شہر کے بہت نامور وکیل ہیں اور بڑا ان کا مقام ہیں میری کانسیچونسی میں ہی ان کے حلقے میں ہی وہ کرائیم کا بڑا ایکسپورٹ آدمی ہے وہ تو اس طرح دو سبوں میں دیکھ لیتا ہے اچھا اچھا وہ آخری ایک لک دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ گولی اندر ہے اور چوہ جل اندر ہے ایسی تماشا ہے یہ سو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ پرائیم میریسٹر ہاؤس سے جو دو بندے سپیشلی انہوں نے نام بھیجے انہوں نے کان سے پکڑ کے نکال دیئے یہ دونوں بندے سپریم کورٹ نے خود اپائنٹ کیے بڑا چن کے سو اگر سپریم کورٹ کے بندے جو ہیں وہ یہ تو کیس سارا مشکوک کرنے جا رہے ہیں تو پھر یہ انڈرکنی سپریم کورٹ پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں دیکھیں اس وقت پتہ نہیں کیا مجبوری ہیں ویسے تو ساکم نصار صاحب نے بہت زبردست اس ملک میں اپنی سپرمیسی اور جوڈیشری کو بہت مقام دیا عزت دیا ہے لیکن یہ مقام آ گیا کہ میرا خیال ہے کہ حد کے عزت کا نواز شریف پہ کیس چلنا چاہیے سر یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں یا پھر ابجیکشن لگا کر پروسس کو سلو کرنے کی کوشش ہے اور اگر انہوں نے ایسے کیا تو کیا عدلی ہے ان کو ایسے کرنے دے گی گڑا ایک ہے اور جو میں کہتا ہوں کہ نون اور قانون کی جنگ ہے اور نون کی سیاست دوبے گی یا قانون کی عزت دوبے گی میں سمجھ رہا ہوں کہ نون کا جنازہ پانچ پانچ کندوں کے ساتھ نکلے گا دو پرچوں میں تو فیل ہو چکے ہیں باقی تین میں بھی اور یہ اگر نہیں پیش ہونے جا رہے ہیں مارکٹ میں کیا آ رہا ہے مارکٹ میں یہ پھیلا رہے ہیں کہ نواز شریف ٹکراؤ کرنے جا رہا ہے جی آئی ٹی سے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ بلف کھیل رہا ہے یہ ہوای فیر کر رہا ہے اس میں اتنی سکت ہی نہیں ہے یہ کبھی سوچ نہیں سکتا کہ ایسے حالات میں اس کی ایک مشن ضرور ہے کہ فوج اس کو نکالے فوج نے تہیا کر لیا کہ وہ نہیں نکالے گی جمہوریت کالم بلند رکھے گی سپریم کورٹ فیصلہ کریں تو مغرب کی نماز سے پہلے وہ آ جائیں گے اٹھوے چلو نواز شریف صاحب کی تو ایک بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے سر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آئی ٹی وہ جو کتری شہزادہ ہے اس کو بھی بلا سکتی ہے طلب کر سکتی ہے اس کو لیکن اگر انٹرنیشنل قوانین کا فائدہ لیتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر وہ نہیں آتے شیخ صاحب پھر کیا ہوگا پھر کیسے پتا چلے گا کہ پینیمہ میں کیا ہوا کیسے جمع کیا کیسے بنایا کیسے انہوں نے فلیکس خریدے کیسے پتا چلے گئے یہ تو میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں ہے پانچ کے پانچ ججز کہہ چکے ہیں کہ کتری شہزادہ فراڈ ہے اس کے ڈاکومنٹ جیسے طلب کرنے کی بات کی جائے ہیں طلب یہ نئی کمیٹی جو مرضی کرے میرا خیال ہے کتری شہزادہ ایسے ہی ہے جیسے ٹینٹ کے نیچے سے کسی نے بانس نکال دی ہے ٹھیک ہے آپ نے اور ساری کے سارا ٹینٹ نیچے آ گیا کتری شہزادہ پہ انہوں نے بیس بنایا کتری شہزادہ ٹینٹ ہیں فش ہو گیا اور کتری شہزادہ کی گورنمنٹ نے مجھے خود کہا کہ شیخ رشید تم گورنمنٹ میں جاتے ہو تم ٹی وی پہ جاتے ہو یہ خود انہوں نے مجھے کلوایا آپ کہیں کہ ہمارا اس خط سے کوئی تعلق نہیں آپ نے دو تین دفعہ بات کی وزیر آزم کے پیش ہونے کی اگر جی آئی ٹی وزیر آزم کو کال کر لیتی ہے بلاتی ہے آپ کے خیال میں آئیڈیل پوزیشن کیا ہوگی کہ وزیر آزم کو جی آئی ٹی کے پاس جانا چاہیے جی آئی ٹی کو وزیر آزم کے پاس آنا چاہیے سوالات لکھ کر دے دیں اور جواب کا انتظار کریں کوئی پہلا دن نہیں ہوگا جب نواز شریف عدالت میں پیش ہونے جا رہے ہوں گے جی آئی ٹی از اپارٹ آف دی سپریم کورٹ نو انڈر آرٹیکل ون نائن زیرو انڈر ون نائن زیرو اردو میں میں یہ کہنا چاہے گا آئین کی دفعہ ایک سو نوے کے تحت سپریم کورٹ کسی بھی ادارے کو کسی بھی شخصیت کو کسی بھی محکمے کو حکم دے سکتی ہے وہ اس کے تابعے ہے اور انڈر نائن زیرو کے تحت سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی آئی ٹی کو سپورٹ دی جائے اگر جی آئی ٹی کو کسی کی سپورٹ نہ ملے تو وہ ہمیں رپورٹ کرے تاکہ اس کو تن بن گیارہ کر دیں گے یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر جی آئی ٹی بلاتی ہے تو میاں صاحب کو جانا چاہیے یہ آپ کی رائے لیکن آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی آئی ٹی کے سامنے میاں صاحب کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس سے پارلیمنٹ کی توہین ہوگی جی آئی ٹی بلاتی ہے میاں صاحب جاتے ہیں اس پارلیمنٹ کی توہین کا چاہ رہی ہے اس ملک کے صدر نے آٹھ سال جیل کاٹی ہے سرے محل سے لے کے اور وہ نیکلس تک جس شخص اس ملک میں عزت اس میں چور چوکی دہار ہیں بھئی اس میں چور مقام پا رہے ہیں جتنا بڑا ڈھاکو ہے اتنا بڑا محزز ہے جس کا جتنا بڑا جو ہے اس ملک میں وہ سب سے بڑے سیاستدانوں کے قریب ہے جو سب سے بڑا جو منشیات فروش ہے وہ اس ملک کے چیرمینوں اور تھانوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے یہ کلچر تو تباہ ہو چکا ہے جو یہ آس لگا بیٹھا ہے کہ شریف نام رکھنے سے بندہ شریف رہتا ہے اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں اگر نواز شریف جاتا ہے تو اس کو ستارہ کیا ہوتا ہے خدمت نہیں لگ جاتا یا اس کو کوئی بہت بڑا it give him respect also بلکل صحیح بات ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اس کی شان میں بطری آتی ہے کم ہی نہیں آتی سر جائی پی وزیر آزم پاکستان یہ نواز شریف کو تو نہیں بلا رہی نا وہ تو شریف فیملی کے سربراہ کو بلا رہی ہے حسن نواز حسین نواز مریم نواز کے والد صاحب دیکھیں اصل انہوں نے بچانا ہے مریم نواز کو میں قوم کو بتا دوں نواز شریف جو ہے وہ ذنی طور پر تیار ہے کہ میرے دن پورے ہو گئے ہیں اصل اب نواز شریف کی پوری سٹیٹجی یہ ہے کہ مستقبل کی لڑائی کے لیے دیکھیں ہمارے ملک میں دیکھیں نا غریب کے بچے کو ڈانٹ پڑ رہی ہے اور اپنے بچوں کو بانٹنے کے لیے تیرہ سو طریقے ہیں کوئی ان سے پوچھے کتنے پچاسی پچاسی کروڑ رپی آپ باپ کو آپ کہاں سے بھیجتے رہے ہو یار وہ بھی اٹھارہ سال کی عمر میں اٹھارہ سال کی اور آپ اٹھارہ سال تو بہت آپ آگے لے گئی ہیں بعض جگہ تو ایسی عمریں ہیں جو بات کرتے شرم آتی ہے بعض جگہ دیکھیں اس کیس میں جتنا میں نے سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کا کیس لڑا ہے باقی نے لڑا ہے وان ایٹی فور تھری کا میں نے نہیں لڑا میں نے کہا یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے بیمان ہے خائن ہے جھوٹ بولتا ہے اس کے ایسٹس ہیں اس نے چھپا کے رکھا ہے یہ ہماری دولت ہے ہم سے چھین کے لے کے کیا ہے ہم سے چھین کے لے کے کیا ہے یہ ایک کرپٹ اور ڈسانس یہ مجھے دسکوالی فائی یہ ایک ایسی 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 شیخ رشید ایک باز ذرا سمجھا دیں میں صرف پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں یہ چاہتے کیا ہیں ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میہ نواز شریف پینما کا جواب دے دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی کے سامنے پیشنا ہونا یہ مشورہ دے رہے ہیں تو کیا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کے کیس اسی طرح بیچ میں لٹکا رہے ہیں یہ میہ صاحب کی محبت میں ان کو مشورہ دے رہے ہیں پارلمنٹ کی محبت میں یہ ایک ڈر ہے خوف ہے کہ اگر یہ پیش ہو گئے پھر ہم سب کے بھی نمبرز لگ سکتے ہیں دیکھیں فرس ٹائم پیپلز پارٹی ایک کنفیوز پارٹی ہے لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے ڈرتی ہے اب کاش وزل الرحمن یہ پروغرام سن رہے ہوں انہوں نے کہا بڑا شرارتی ہے تو میں نے اس کو کہا کہ اگر تُو اپنے بیٹے کے ساتھ لائل نہیں ہے تو تُو قوم کے ساتھ کیا لائل ہوگا شاید تیرے پذیرائی ہو جائے میں اپنے ملے میں کہتا ہوں مجھے دو چار پیپلز پارٹی آلو نے کہا انہوں نے کہا دفع کرو آسف زرداری آئے شایخ صاحب ڈٹ کے کندے نا کندہ دے کے کھڑا ہوگے بلال آیا دے دیکھو نا شہید دی ماں دا پتر ہے پھر سانو تھوڑا جا اکدی بوٹ دینے دے ہوگی پیپلز پارٹی میں ریزن ہے کہ لوگوں کا رخ بدل جاتا ہے بعض چہرے جو ہیں یہ بیڈ فورڈ چہرے جو ہیں جو جو بانٹ کے سر پہ چلتے ہیں جن کا انجین کنفیوز ہے جن کے رنگ پسٹن بیٹھ چکے ہیں جن کا دعا دے رہے ہیں انجین اور رنگ پسٹن بھی جواب دے چکے ہیں بانٹ کے سر پر پیسوں کے سر پہ چلتے ہیں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں نا اسی لیے پھر کہا جاتا ہے آپ کو کہ وہ کھانے میں لگتا ہے نمک کم تھا جب آپ ایسی سچی باتیں کراتے ہیں کہیں جا کے تو دیکھیں میں نمک کم تھا یا زیادہ تھا اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ گو نواز گو میں کٹھے ہو جائیں سارے الیکشن اپنا اپنا لڑیں اور شاید الیکشن میں ایک ایسا نظام آ جائے کہ یہ سارے چہرے ہی آؤٹ ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں خیال آیا اللہ کہرے ایسا نہ ہو ایک ایسا حادثہ اور حالات اور واقعات جو ہیں ستمبر اکتوبر سے پہلے ہو جائے کہ یہ سارا سسٹم ہی ایک نئی شکل اختیار کر لے کیونکہ ملک تو چل نہیں رہا دیکھیں سعودی عرب میں جتنی بیستی ہوئی ہے نواز شریف کی ہوئی ہے میری ہوئی ہے بھئی میں اس ملک کا آٹھ دفعہ وزیر اللہ نے مجھے بنایا میں نے روزہ رسول پہ سب سے زیادہ آذری دی میں نے خانہ کعبہ چار لوگوں میں شامل ہوں جس نے خانہ کعبہ کی چت پہ نماز پڑھی میں اللہ کے گھر بائی روڈ گیا آج کرنے کے لیے اس لیے گیا کہ اس پاکستانی کو استقام اور یہ پاکستان کا استقام ہے کہ ہمارا ملک کا وزیر آزم اس طرح دھکے کھا رہا ہے اس طرح تو وہ اپنے وہ ٹنڈنٹ کے ساتھ نہیں کرتے نہ اہل ہونے کی آپ نے بات کی ابھی خرشیشہ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کی انہوں نے بات کیے کہ دونوں نہ اہل ہوں گے امران خان اور میاں محمد دواشی اور اس نے کیا کہا ان کے بارے میں نہیں کہا وہ سوچنے پہ چھوڑ دیا ہے وہ آپ سوچیں اس بارے میں اچھے سار ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے اس وقت میں کہ امران خان کی بنی گالا کی زمین اور جو یہ فورن فنڈنگ کا ایشو ہے میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ امران خان کا معاملہ اس حد تک چلا جائے گا کہ عدالت نہ مطمئن ہو کے چودہ سوالات ان کو بھی تھما دے گی اور نون لیگ خوشی خوشی کہے گی کہ اب امران خان کو بھی تلاشی دینی پہ دیکھیں اب بڑی زیادتی ہے ایسے لوگ امران خان کے جو دو دو ٹن ایف ایڈین کے کیس میں دو دو شاتیں رہ گئی ہیں ممکن ہے نیچے سے ان کو سزا ہو جائے آئی کورٹ میں سٹے لے کے وہ الیکشن لڑیں یا سپریم کورٹ میں دیکھیں کو پاک صاحب نیک آدمی امران خان پہ الزام لگائے نو ٹن میں جی شباز شریف نواز شریف اس طرح فوٹو کچھا رہے ہیں ایف ایڈین کے ساتھ اس کو دو ٹن ملی ہے نا جی مجھے دس کلو دے دو جار میرے بڑے مسئلے ہیں میں مقروض ہوں اس قوم کا کوئی عشر ہے کہ امران خان پہ الزام لگا رہا ہے وہ شخص جس جو خود آخری شاتیں ہیں دو ٹن ایف ایڈین کی اور ایکسپٹنس ہے ساری وٹنسز کی وہ آکے امران خان کو دے رہا دیکھیں میں تو امران خان کی دیانت کو ایکسپٹ کرتا ہوں میں تو اس کی دوستی میں پی ٹی آئی میں آگے دیکھیں مجھے امران خان خود اور امران خان کی ساری پارٹی جانگیر ترین سب لوگ آئے کہ آپ پی ٹی آئی میں آئیں جی میں نے کہا میں مسلم لیگ میں رہوں گا مسلم لیگ میری جماعت ہے سوال لیکن پھر بھی اپنی جگہ ہے کہ دیکھیں پینما کے معاملے میں کٹی شزادہ آگیا تھا نا ان کے معاملے میں یہ راشد خان آگیا ہے چودہ سوالات میں سے چار سوال اس کے بتاہ لیکن ہیں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرو میری اس سے میرا اس پہ اعتقاد ہے میرا اس پہ یقین ہے آپ جو سوال کرنی ہیں اسے میرا دل دکھتا ہے آپ ان کے پاس کوئی بیش سپوکس پرسن ہے عوامی مسلم لیگ کا تو آپ میں سپوکس پرسن کرنی ہے سر میں دیکھیں میں نے پی ٹی آئی کی نہیں امران خان کی آپ سے بات کی نہیں ہے تو آپ امران خان سے یہ خود سوال کریں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس وقت بھی امران خان is the only choice a gentleman دو اس ملک میں سچے اپوزیشن لیڈر ہیں ایک امران خان ایک شیخ رشید باقی دو نمبر کے لوگ ہیں 50-50 پروگرام ہا رکھنے لگایا ہوگا ہے باقی الزام کیا ہے کیا نہیں ہے یہ آپ امران خان کے کوئی تیس سپوکس پرسن ہیں ان سے اس کے بارے میں پوچھیں میرا وہ دوست ہیں میں اس کے ساتھ کھڑا سر بھات میں نے اس لیے صرف کر لی تھی پینما کی بات کرتے ہیں پکے دوست ہیں پکے دوست کی باتیں پکا دوست ہی بتا سکتا ہے آپ اچھے مشورے بھی ان کو دیں گے ظاہر ہے سر یہ جو بات ہو رہی ہے میرا نواز شریف کیا آپ کہتے ہیں پینما میں ان کو سیاسی نقصان پہنچا ہے اور ہمیں اس کیس میں اخلاقی فتح ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے میرا صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کارکردگی اور ہمارے جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں وہ یہ انظامات کو دھو دیں گے دھرنے والے دیکھتے رہیں گے مخالفین روتے رہیں گے ہم پھر آ جائیں گے دیکھیں میرا صاحب کی زندگی کا افسوس ناک پہل ہوئے جس دن انہوں نے سچ بولا ان کی سیاست کا آخری دن ہوگا تیسری دفعہ لیا کے پل پہ گئے ہیں افتتا کرنے کے لئے یہ نندی پور کو بیچ دیا کسی کو بتایا نہیں کیسے بیچا اور کیوں بیچا کوئی ہے اس ملک میں اسمبلی یا ڈیبیٹنگ کلاب ہے کوئی ہے اس قوم کی آواز کہ قائد اعظم سولر پلانٹ پہ دی دیا ہے یہاں ہے جی اور یہ ائرپورٹ بیچنے جا رہے ہیں یہ سی پیک کی سڑکیں یہ جو کش کرنے جا رہے ہیں یہ جو انہوں نے ٹوپی ڈراما لگایا ہے دنیا میں کوئی آدمی ایسا فاتح دیکھ ان کو کیوں عزت نہیں مل رہی ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ دو نمبر کے لوگ ہیں کہ ایک فنانس منسٹر نے لکھ کے دیا ایک سو چون سٹھ کے بیان کے تحت ہاں میں نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتا رہا وہ پھر فنانس منسٹر ہے اگر وہ پکڑا جائے جیب کاٹتے ہوئے پھر بھی فنانس منسٹر ہے کیونکہ نواز شریف کا رشتہ دار ہے یہاں کوالٹی یہ ہے کہ آپ نواز شریف کے ساتھ کتنے لائل ہیں پھر آپ کہتے ہیں جمہوریت ہے یہ بادشاہت ہے یہ سلطنت پاکستان نہیں سلطنت اسلامی جمہوریت پاکستان کا نام ہوتا ہے اور یہ سلطنت نواز شریف ہے اور جو میں نے نام دیا تھا یہ بات آپ نے کی سختہ لاہور کی جو میں بات کرتا ہوں تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتا ہے سوچ نواز کی اور جو شہباز کا یہ سلوگن ہے مسلم لیق نون کا کیا خیال ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کام کرے گا یہ آپ یقین جانے میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں میری کوئی ملاقات نہیں ہے کسی سے کوئی نواز شریف کے ذہن دل دماغ سوچ میں شہباز شریف کی زیرو بٹا زیرو پوزیشن ہے شہباز شریف یہ سمجھتا ہے کہ ایک ہیلیکاپٹر اور دو جازے رکھے دوسرے جاز کا شہباز صاحب صرف مجھے بتا ہے میرا ہسپتال شروع کراد ہو ورنہ بتا دیں گے آپ میرا ہسپتال نوے فیصد بنا ہوا ہے میں کسی اتارے میں جا کے بتا دوں گا یہ دوسرا جاز بی سی کا افراڈ کیا ہوئے انہوں نے سر آپ نے آنے ریکویسٹ کی ہے یہ اساقڈار سے اپنے ہسپٹل کی جو آپ اپنی والدہ کی نام پر بنا رہے ہیں کوئی امید نہیں ہے میرے پاس تو پیسے پڑے ہوئے ہیں میرے کالج کے میرے پاس تو میں انتظامیاں میرے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوتی ہے میں نے کبھی پولیس کا فون ہی نہیں کیا انتظامیاں میری بیٹیوں کی بجائی ہیں نی افسر وہ کہتی ہیں ہمارے آنکھوں میں آنسو ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں شیخ رشید اور ہم ہر سسٹم کے طاعت آگے لے جا رہے ہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ایک شباز شریف ہمیں فون کر دے ایک ہزار ایک عرب روپے کا بجٹ رکھا ہے ڈیویلپمنٹ کا ابھی بھی امید نہیں ہے یہ سب تو بھی ڈراما ہے دیکھیں ان کا یہ ٹائم ہی نہیں آنے لگا یہ اسی طرح کرتے ہیں بوٹر پر بناتے ہیں پیسے پھر مشرف دیتا ہے پیچھے دیکھیں یہ بزنس مین ہے انہوں نے شرم اتار دیا ہے جب آدمی بے شرم ہو جاتا ہے جب اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی عزت ہے اس کا ضمیر ہے اس کا مقام ہے جو کچھ سعودی عرب میں ہوا چھوڑے پہ نامہ لیکس کے آگے کہتا ہے یار تینکیو ویری مچ میرے ساتھ بہت ہو گئی ہے وہ تو کہتے ہیں بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے وہ جو دو منٹ کے ہاتھ ملا ہے میں ذرا بریک کے بعد پوچھتی ہوں کیسی ملاقاتیں زبردست کیسے ہوتی ہیں بریک لے لیتے ہیں بریک لیتے ہیں دیکھتے رہی ہے اگر آپ کی بات کر لیتی ہوں چونکہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں پچپن اور چھپن کے حوالے سے تو یہ پچپن اور چھپن ہی کی بات کر رہے یا پورے ملک سے نون لی کا صفائیہ دیکھ رہے ہیں چونکہ آپ ان کی زمانتیں زبکرانی کی بات کریں ادھر حنیف عباسی آپ کی زمانت کے پیچھے وہ کہتے ہیں بلدیاتی سے بھی برا ہوگا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ تو ایسی کہتے ہیں میں آپ کو اتنے یقین سے کہہ سکتا ہوں آگے پتہ نہیں اللہ کو پتا ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ سیلیکشن ہونے جا رہی ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے اور وہ بھی ابھی ہوگا جو اکتوبر نمبر 2017 میں ہی ہونا ہے اور اگر ہو رہے ہیں تو مجھے اللہ سبحانہ تعالی سے پوری امید ہے کہ میں یہ دونوں سیٹیں بڑی فاصلے سے جیتوں گا جو میرا مخالف ہے اس کو بھی حق حاصل ہے سر امید تو آپ کو بلدیاتی میں بھی تھی نہیں میں بلدیاتی نہیں لڑا یہ پی ٹی آئی نہیں لڑا اس دفعہ میں نے بلدیاتی نہیں لڑا یہ پی ٹی آئی کی اندر کے مسئلے ہیں اس کو میرے ساتھ ڈسکس نہ کریں میری عمران خان کی دوستی ہے میں دو چھوڑ کے دو سو سیٹیں چھوڑتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سیاست جو ہے میں نے عمران خان کو بات کہی ہے آن ائر کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے کہ ستر سے سو سیٹیں جماعت اسلامی کاف لیگ وعدت المسلمین ایون پیپلز بارٹی دیں اور کمبائن الیکشن لڑیں میں تو آخری الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا اور میرے درمیان جو رشتہ اور تلق ہے میں عمران خان کو جب ملتا ہوں یہ زور دیتا ہوں کہ پچاس سے ستر سیٹیں ایک اتحاد کرو ان میں تقسیم کرو اور یہاں ایک ہے کوئی ایسے لوگ ہیں صبح اٹھتے ہیں کانسلر نہیں بن سکتے کہتے ہیں جی مہد و جنابہ دیکھیں اس دور کا الیکشن لڑنا موت کے مو سے جو ہے کامیابی شینے کے مترادف ہے اگر نواز شریف رہ جاتا ہے تو الیکشن اور ہے اگر نواز شریف دالف این ہو جاتا ہے تو الیکشن اور ہے سو دونوں کی سٹیٹجی ہمیں بنانی چاہیے کہ نواز شریف اگر کنٹینیو کرتا ہے اور دوہزار سترہ میں نہیں جاتا تو وٹ ویل بی آور سٹیٹجی اور اگر وہ دالف این ہو جاتا ہے تو ہماری سٹیٹجی کیا ہوگی میں عوامی مسلم لیگ عمران خان کے پاس ہر وقت یہ بات رکھتا ہوں کہ ستر پچاس سو سیٹیں تحریک انصاف دوسری پارٹیوں کو ساتھ لینے کے لیے بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ جو عوام ہیں لوگ ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے اپنے ووٹ کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں پھر کہتے ہیں اوہ تو کبھی حلقے میں آیا بھی نہیں تھا اس صورتحال کے بعد پھر اب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ جا رہے ہیں میں آ رہا ہوں ذرا بتائیں تو صحیح آپ کیسے آ رہے ہیں اور وہ کیسے جا رہے ہیں دیکھیں نواز شریف تو زد لگائے بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں گا باقی جو مرضی ہو تین دفعہ وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بندہ نہیں ہوگا اور وہ کہتے ہیں منگل بودھ بھی ٹی وی پہ ناشتا ہے ٹھیک میں اعتراف کرتا ہوں کہ کسائیوں کا میں سب سے بڑا لیڈر ہوں میری بڑا قریشیوں کا میں سب سے بڑا لیڈر ہوں ان کو یہ کہتے ہیں بچتے ہوئے نہیں دیکھ رہا اگر آپ بچ بھی رہے ہیں تو اس قوم کے ساتھ عذابِ اللہ ہی ہے اس قوم کے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ آپ ناہل ہیں نکمے ہیں نکٹو ہیں آپ میں وین نہیں ہے آپ کی سوچ نہیں ہے آپ نے پاکستان کو وہاں پچھایا ہے کاش پاکستان کو وہاں پچھاتے جہاں آپ نے اپنے خاندان کو پچھایا ہے دیکھیں مشکلات آتی ہیں یہ مشکلات سے نکلتے جا رہے ہیں پینیما کا اتنا شور مچا اتنی بات ہوئی معاملہ جی آئی ٹی میں چلا گیا ڈان لیکس پر اتنا شور مچا اتنی بات ہوئی غبالے سے ہوا نکل گئی پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ نون کا جنازہ نکلے گا سر اب تک تو ایسی امیدوں اور طبقات کا جنازہ نکلتا دیکھ رہے ہیں دیکھیں اب کیسی لمبا ہوتا چلا گیا کیسی لمبا ہوتا ہے میں کسی کا مقدر تو نہیں بدل سکتا میں اپنی سوچ رکھتا ہوں کہ پاکستان اور نواز شریف دونوں کے راستے لائن اور لین تھے ایک نہیں ہیں پاکستان کے لیے نواز شریف نے اتنا نہیں کیا جتنا اپنے خاندان کے لیے کیا یہ سڑکیں شڑکیں تو ملک ریاض کا کام ہے اگر سڑکیں بنانا ہی کام ہے تو پھر یہ پاکستان ٹھیکے پہ دے دو ملک ریاض کو بیریہ ٹاؤن کو کیونکہ وہ بہت اچھی سڑکیں بنا اس قوم کو غربت سے نجات دلانا اس قوم کو بیروزگاری کا خاتمہ کرنا اس ملک کو امن سے دوشار کرنا اس ملک میں گلباشن دیو کا نام لیتے تمہارا وضو خراب ہوتا ہے میں روزے میں الزام لگاتا ہوں اس حکومت نے جان بوش کر ویانہ میں گلباشن کا کیس کمزور لڑا ہے اور سجن جندال یہ بات میں نے پہلے کی تھی کہ وہ آیا اس کا آپ کے پرغرام میں کی کہ یہ اس لیے آیا ہے کہ اس کیس کو نہ لڑا جائے میں نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ شیخ سادی نے کہا کہ وقت گزر جائے تو تماشا اپنے موہ پہ مارو اس نے کہا نہیں اس دفعہ کیس لڑوں گا اللہ اس کو سید دے بیمار ہو گیا پاکستان میں سیاستدان کی بیماری بھی سیاست ہے سیاستدان کے باپ کی موت بھی سیاست ہے ہر چیز یہاں بکتی ہے اگر کوئی خریدار ہو لوگوں نے اپنے باپ کو بھی معاف نہیں کیا ان کیسوں میں ایک غلط سٹیٹمنٹیں دینے کے لیے آج 28 میں ہے یوم تقبیر ہے اور نون لیگ جو ہے یہ جو ایٹمی دھماکے ہوئے اس کا کریڈٹ بھی خود لیتی ہے آپ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف بزدل شخص ہے بزدل انسان ہے تو اگر وہ بزدل ہیں تو پھر اتنا اتنے زیادہ پریشر میں انہوں نے اتنا پڑا فیصلہ کیسے کر لیا بتایا جاتا ہے پوری دنیا کا پریشر تھا امریکہ کا پریشر تھا لیکن میاں نواز شریف نے مسترد کیا دباؤ کو اور پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا میں نے ابھی آپ کو کہا میں کعبہ روزہ رسول جتنی دفعہ گیا ہوں یہ اندر کعبہ کی چھت پہ چھے مسلمان اور چونتیس مسلمانوں میں سے ہوں جنہوں نے نماز پڑھی ہے میں قسم تو نہیں کھانا چاہتا یہ دھماکہ کرایا ہے راجہ زفر لاکھ نے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں گوریوب نے میں سلام پیش کرتا ہوں اور شیخ رشید کی تقریر اگر میں مر گیا تو کوئی شخص اس کو ضرور چھاپے اس کو پرنٹ نکالے میرے مرنے کے بعد جو بات میں نے فوجیوں کو مجھے یہ ساتھ لے کر گئے ان میں جذبہ آئے یہ ڈرتے تھے سنکشن سے میں نے کہا ساری قوم کے سامنے یہ تاریخی جملہ کہنا چاہتا ہوں جو میں نے فوجی جرنیلوں کے سامنے کیا فل کور کے سامنے کیا کیابنٹ میں کیا کہ ہندوستان نے اتنی بڑی ہماکت کیا یہ ایٹمی دھماکہ کر کے اتنی بڑی ہماکت کیا اگر ہندوستان نے جو ہماکت کی ہے اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھاتے تو آپ سے بدبخت آپ سے بدقسمت اور آپ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا داغ چھوڑ جائیں گے کہ یہ مٹے گا نہیں آپ سے اور ہندوستان کی بے وکوفی سے فائدہ اٹھاؤں میں نے اتنی جذباتی تقریر کی اس دن کیابنٹ کے اندر کہ نواز شریف نے کہا میں نے سوچا نہیں تھا کہ کیابنٹ کو بھی موچی دروازہ بنا دے گا کریڈٹ گوز ٹو تھری پیپل نواز شریف خاموش رہے وہ پرائم منسٹر تھے ان کا یہی کام تھا آج وہ خاموش نہیں ہے آج اس دن انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہم موشی دھماکے بھی کریں گے موشی دھماکے تو روز ہو رہے ہیں ساری معیشت پہ ہی تڑھتلی لگا رہے ہیں یہ موشی دھماکہ بیج دیا ہے نندیپور بیج دیا وہ یہ ڈائنا میٹ معیشت کو ہی لگا رہے ہیں ایک لاکھ اور کتنے کا مقروض کر دیا ہے ایک لاکھ انیس ہزار ایک پاکستانی کو تو ان کا تو بچہ یہاں ہے جس کا بچہ ہے وہ پی کرے گا پھر یہ گردے بیچیں گے آپ نے کہا یہ جسم بیچیں گے یہ عورتیں بیچیں گے اللہ میری معافی دیئے نیروں میں بچوں کو چھلانگیں لگائیں گے یہ ماں اپنے بیٹے کو کونے میں کاش کوئی دنیا ایک تصویر دیکھے مجھے ایک بندے نے تصویر بھیجی ہے ایک ماں نے اپنے تینوں بچوں کو رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور کونے میں خودکشی کر رہی ہے یہ جو بجٹ آیا ہے اب یہاں پہ ذرا تھوڑی سی بات بجٹ کی کہتے ہیں ہم نے غریبوں کو دیکھ دیکھ کے بجٹ بنایا ہے دعویٰ یہ کر رہے ہیں اگر پندرہ ہزار رپے میں کسی کا بجٹ بنا سکتے ہیں میرا مقالمہ ہوا ہے آمنے سامنے بھی ایک چینل پہ ڈار صاحب سے اگر دو بچوں کے باپ کا جو بجنی کا بل دیتا ہو کنڈا نہ لگاتا ہو کرائے کا گھر ہو باپ اس کے ساتھ رہتا ہو بچوں کی فیز دیتا ہو اگر پندرہ ہزار رپے کا یہ بجٹ بنا دے عساق ڈار جو چور کی سزا ہو میرے ساتھ میرا نام عساق ڈار رکھنے میں کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مہنگائی میں کمی کیا کہ شیخ رشید کے مہنگائی کے میار کو جانچنے میں اور عساق ڈار کے میار کو جانچنے میں فرق ہے دیکھو کسی زمانے میں عساق ڈار نے غربت دیکھی اب ان کی آنکھوں میں چربی چڑ گئی ہے اب غریب جو ہے نا اس ملک کا ثانیہ یہ ہے کہ یہ سب لوگوں نے غربت دیکھی ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا انہوں نے غربت نہیں دیکھی لیکن اب غریب سے نفرت کرتے ہیں بو آتی ہے ان کو غریب سے کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں یہ یہ 20 کروڑ لوگوں کے ملک پاکستان کا یہ بجٹ بناتے ہیں یہ 20 کروڑ لوگ بھی اسی آدمی سے متاثر ہوتے ہیں جس کی بڑی گاڑی ہے جس کے پیچھے دو گن مین ہے دو ڈالے چل رہے ہیں اور جس نے جس کے پیچھے جناب موبائل فون اٹھایا ہوا بندہ ہے جو مادرزہ بندہ ہو پی ایش ڈی کیوں نہ ہو ڈاکٹریٹ کیوں نہ ہو اس سے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے اور یہ جتنے مالشیہ بچارے روز کھڑے ہوتے ہیں ان کی تعریفیں کرنے کے لئے ان کی مجبوری ہیں گینگ آف آئیف انڈ دیئر تھرٹی کریٹ دیئر کرپٹ انڈ ڈیسانس دی مست بی ٹرائل انڈ پنشت میاں نواز شریف کی ٹرم سے ملاقات ابھی آپ نے بھی اس کا ذکر کیا سر یہ بتا دیں کہ صرف دو سیکنڈ کی ملاقات میں ایسا کیا جادو ہو گیا کہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے کہ آنکھوں آنکھوں میں گفتگو ہو گئی خیالوں خیالوں میں گفتگو ہو گئی سر نونلی کہہ رہی ہے کہ ڈانل ٹرم یا نواز شریف کو بہت پسند کرتے ہیں خود فون کر کے کہا ان کو کہ یہ فینٹیسٹک گائے ہیں منشی کو منشی ملے کر کر لمبے آدھ نتو سنگ اینڈ فتو سنگ سیم سنگ ادھر وہ گہرے میں ہے ادھر یہ گہرے میں ہے ادھر اس کا مسئلہ بسا ہوا ہے مجھے تو وارٹر گیٹ نظر آ رہا ہے مجھے تو دیکھے نا میں تو اس لیے جانے سے کاثر ہوں ورنہ میں نے امپیچ نکسن کی موف دیکھنے گیا تھا کہ کیسے امپیچ نکسن ہوا یہ میری مشاہدے میں ہے کہ کیسے امپیچ اب نکسن ہوئی سو میں تو وہ عمران خان کو کہتا ہوں یار کاپی کر امپیچ نکسن کو نواز شریف کے اس کیس پہ سو کیونکہ وسائل اس پارٹی کے پاس ہیں اور میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے سربراہ اپنی اپنی پارٹی میں اپنے اپنے ملک میں اتنے غیر ملک مقبول ہیں جتنے ٹرمپ اور نواز شریف سر لیکن ایک بات یہ جو تقریب ہوئی تھی اس میں میاں نواز شریف نے تقریر نہیں کی تو کہا جا رہا ہے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا پاکستان کی بے توکیری ہوئی ہے بے جتی ہوئی ہے لیکن پتہ ہے نولی کیا کہتی ہے کہ اچھا ہوا تقریر نہیں کی ہم نیوٹرل رہنا چاہتے تھے وہاں پہ ایران کی برائیاں ہو رہی تھی یہ قابل قبول جواب ہے نیوٹرل آپ نہیں رہے رحیل شریف صاحب چلے گئے پانچ ہزار فوجی آپ کے جا رہے ہیں اور پاکستان کا بچہ بچہ سعودی عرب کی دفاع کے لیے ہرمین شخص کے لیے روزہ رسول کے لیے جان دے دے گا بے شک لیکن پاکستان کو سعودی عرب کی ٹیرٹری کے اندر رہتے ہوئے سعودی عرب کا دفاع کرنا ہے اپنی فوجوں کو بارڈر پر نہیں بھیجنا اپنی فوجوں کو پانچ ہزار فوجیوں کو اور رحیل شریف صاحب جو فیلڈ مارشلالہ بننے چاہتے ہیں فیلڈ پنجاب پولیس کی وردی بدل سکتی ہے تو یہ انتالیس چالیس ملکوں کی ایک نئی شاندار وردی ہونی چاہیے اور رحیل شریف کو پاکستان فوج کی وردی نہیں بھیجنی چاہیے سر لیکن یہ جو یہ جو یہ جو سعودی اتحاد ہے اس میں شامل تو ہو گئے ہیں کیا امیہ نواز شریف دیکھیں اب ہو گیا جو ہو گیا یا تبدیل کرنے کی حمد کیا کوشش کرنے سے دیکھیں کیا پدی کیا پدی کا شربہ غلام تبدیل کریں گے نواز شریف تبدیل کرے گا وہاں سارا مسئلہ ملیں سروب محل اور سارے معاملات یہ تبدیل کریں گے جو ہو گیا اس کو باعزت طریقے سے سمیٹا جائے اس طریقے سے سمیٹا جائے کہ جناب علی نہ ہم اپنے عقیدے کو چھوڑیں نہ کسی کے عقیدے کو چھوڑیں نہ اپنے عقیدے کو چھوڑیں شیخ رشید کا ایمان ہونا چاہیے کہ میں سنی ہوں میں مروں کہ میں عاشق رسول ہوں میں کالا کالا رسول اللہ کالا مرنگ کروں گا لیکن میں کسی کے عقیدے میں پنگا نہیں لوں گا کسی کے عقیدے کو میں کافر کافر کے نعرے نہیں لگاؤں گا میری یہ سوچ ہونی چاہیے ہر آدمی کا اپنا عقید ہے میں نے اپنے عقیدے پر مرنا سر دیکھیں اخوانستان کا مسئلہ ہے ایران کا مسئلہ ہے اور بھارت کا مسئلہ ہماری فارن پالسی کو کیا ہو گیا تاریخ میں کیا کبھی ایسے ہوا کہ ہم تینوں بورڈرز پہ ہمیں اس طرح کی چیزوں کو فیس کرنا پڑے مشکل میں آیا دیکھیں ہمیں گھبرانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے 1948 سے قابل ایسی چلا آ رہا ہے کب بھی مسئلہ نہیں مسئلہ انڈیا کا انڈیا کو نواز شریف سمجھ نہیں پا رہے ان کی سیاسی سوچ اس جگہ پہ نہیں پہنچ گئی جس جگہ پہ موڈی کی شرارت پہنچی ہوئی ہے اگر نواز شریف کو وی این وہ ایک ڈانمک لیٹر ہوتا ایک فیوچر لیٹر ہوتا تو اسے یوپی سے ہی دیکھ لینا چاہیے تھے اسے بابری مسجد کے بات کے واقعات سے دیکھ لینا چاہیے تھے اور جو میں نے ایک بات کی تھی نواز شریف صاحب کو اگر وہ پروگرام دیکھتے ہیں یا ان تک کوئی پہچاتے ہیں یقیناً دیکھتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں تو بابری مسجد پہ جو میں نے باتیں کی تھی وہ ان کے ذہن میں ہونی چاہیے ہیں موڈی جو ہے کچھ بھی کر سکتا ہے پاکستان کو اپنے راستے میں وہ رکاوٹ سمجھتا ہے وہ سپر پاور بننے کے لیے پاکستان کو اپنے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اور اگر ایسا وقت آئے تو پاکستان کو ایک ایک مسلمان کے دفاع کے لیے بائیس پاکستان وہاں بن سکتے ہیں ہوتا سوال صرف یہ کہ پھر میاں صاحب یہ باتیں سمجھ نہیں رہے میاں نواز شریف یہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں جو بھی آپ نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں موڈی کے حوالے سے نواز شریف کی یہ سوچ ہے یہ اس کی ایک اپنی سوچ کا انداز ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ وہ چاہتا ہے شام کو گاڑی لے کے جائے اندر امر سر سے چکر چکر لگا کے دہیم بھلے کھا کے دہیم بھلے بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب عمامی مسلمی کے سربراہ پروگرم میں موجود ہے اگر حکمران خود کو جواب دہی سے آزاز سمجھتے ہیں تو یہ کس کا قصور ہے نظام کا یا عوام کا سوچئے گا اپنا اپنے ملکہ خیال رکھئے پارس جہاں سے کوئی اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم